پاکستان کو آزاد ہوئے اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ظلفکار علی بھٹو کی صورت میں عوامی لیڈر ملا انہوں نے اپنے عظیم تر قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ایک مایوس اور منتشر قوم کو نہ صرف حوصلہ دے کر سنبھالا بلکہ بہت کم وقت میں ایک متفقہ آئین پر سب کو متحد بھی کیا یہ ظلفکار علی بھٹو ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو دنیا کی چھٹی بڑی فوجی قوت ساتھوں ایٹمی جبکہ پہلا مسلمان نیوکلئر طاقت بنایا وہ صرف بین الاقوامی قد و قامت کے رہنما ہی نہیں تھے بلکہ تحال پاکستانی تاریخ کے عوامی ریڈر بھی تھے جنہوں نے پہلی بار عوام کو قومی امور میں شریک کیا تھا عوامی لباس میں عوامی زبان کے ساتھ عوام میں رہنے سے ہمیشہ اپنایت کا احساس ہوتا تھا پانچ جنوری کو پیدا ہونے والے زرفکار علی بھٹو کو چار اپریل 1989 کو فاسی دے کر شہید کیا گیا تاریخ میں شہید بھٹو کا نام ان کا کام اور جذبہ حب الوطنی کی وجہ سے ہمیشہ درخشان ستارے کی مانن چمکتا رہے گا جنہوں نے ساتھ جنہوں نے ساتھ جنہوں نے اسے حق Economstation استے جنہوں نے ساتھ جنہوں نے ساتھ کیوں نے جب میں سے کچھ مهم کیوں نے اسے جنہوں کو تھی ساتھ سلام علیکم, good morning and welcome to Atsub. بڑے اچھے اچھے روپ اس طرح تھے کہ ایک تو سادگی آپ کو نظر آتی ہے لیکن اسی طرح سے جیسے یہ ابھی اپنا پوائنٹ اگر انہوں نے پوٹ فورڈ کرنا تھا تو کسی بھی قوم کے لیڈر کی حیثیت سے مجھے یہ پرسنلی فیل ہوتا ہے باقی تو مختلف لیڈرز آتی رہے مختلف پارٹیز آتے رہے ان کے پراس ان کونس کو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے رہے ان کی برائیاں بھی کرتے رہے ان کی اچھایاں بھی کرتے رہے but since he is not amongst us اب وہ اس طرح نہیں ہے لیکن جب تھے تو ایک ان کا ایک 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 بیک گراؤنڈ جس طرح وہ بات کرتے تھے جس طرح وہ اپنا پوائنٹ آگے فورڈ کرتے تھے دنیا میں کہیں بھی کسی سے بھی بات کرتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ ہمارے لیڈر کو ہلکا لیں وہ جو ہلکا لینے والی بات ہوتی ہے یہ نہیں تھا یہ بھٹو فیملی میں overall ہم نے دیکھا محترمہ بن ازیر بھٹو کو بھی دیکھا ذلفکار علی بھٹو کو بھی دیکھا کہ جو ان کے بات کرنے کا انداز تھا چاہے وہ ان کی انگریزی ہو چاہے وہ انہوں نے اردو میں بات کرنی ہو اردو میں بات تو پھر بھی ہم سب اس کو کامپرومائز کر لیتے ہیں اگر کچھ بھی اوپر نیچے بھی ہو لیکن جہاں جہاں پاکستان کو دنیا کے مختلف فورمز پر ریپریزنٹ کرنا تھا وہاں میرے خیال میں یہ فیملی جو ہے انہوں نے اپنی زبان سے اپنے آپ کو کیری کرنے کے انداز سے بڑے بہتر طریقے سے جو ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا یا محترمہ بن ازیر بھٹو کے دور تک دیکھا اب آگے ان کی فیملی ایکسٹینڈ ہوئی ہے تو لیٹس سی کے آگے کس کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں لیکن زلفکار علی بھٹو صاحب ایک اور ان کو کریٹٹ دیا جاتا ہے جو کہ پیکج میں نہیں تھا کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد انہوں نے کیا تھا اور سب کو ان کی یہ کوشش تھی کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے جتنے بھی سربراہ ہیں ان کا ایک فورم ہونا چاہیے اور پھر یہ ایک ورلڈ پولیٹکس میں تبدیل ہوا تھا اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی جانے بھی چلی گئیں بہت سارے لیڈر اب ہمارے درمیان نہیں ہیں تو اس طرح کافی چیزیں ہیں پھر ایک اور چیز جو بھٹو فیملی کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی کہ ان کو امریکہ کی کینیڈیز کی فیملی کے ساتھ جوڑا جاتا تھا اس طرح سے جوڑا اس طرح سے جاتا تھا کہ کمپیرزن کیا جاتا تھا کہ جتنے پڑے لکھے یا جتنے سومبر قسم کے لیڈرز یہ رہے ہیں زلفکار علی بھٹو اور محترمہ بین ازیر بھٹو یا ان کی سبلنگز اس طرح کی ہی کچھ مور ار لیس کی کی فیملی میں لوگ رہے ہیں تو خیر اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے لیے انہوں نے کبھی کچھ بہتر کیا تو جب برسی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ یہ ہے کہ آپ ان کو دعاوں میں یاد رکھئے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آگے ان کی پارٹی وہی چیزیں ہیں میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہوئیں جو کوئی بھی لیڈر کر کے گیا اور اگر اس کی پارٹی آگے موجود ہے تو ان کو وہ اچھی چیزیں پک آؤٹ کر کے فالو ضرور کر دی جائیے اپنی زندگی میں میرے پاس اکتباس بہت مزیکہ ہے لیکن اس سے پہلے ہماری شیف کی کیونکہ میں بہت نزدیک آگئی ہوں تو ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں اور فارق اوقات میں یہ کرتی ہیں علووں کے ساتھ آپ نے علووں کو خالی کر دیتی ہیں اچھا یہ کیا کر رہی ہے یہ تو میں شیئر کروں گی لیکن ایک بڑی بڑا پیارا سا اکتباس ہے اگر آپ کی جازت ہو تو نہیں آپ بتائیں اکتباس پڑھے سونا چاندی ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی ہاں کمر سے کچھ روپے بندے تھے جب ایٹ گرد پھر کر غریب نے کہیں رہ نہ پائی تو بیچینی سے جان دے دی کچھ عرصے بعد اس طرف کسی کافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپوں کی ہمیانی رکھی ہے اور زمین پر یہ لکھا ہوا ہے مالو دولت سے پیٹ نہیں بھرتا سونے چاندی سے شلجم اچھے ہیں جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے اچھا اس میں یہ بات تو آپ اگر لیٹرلی اس کو لے لیں تو واقعی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو اور اللہ تعالی کی مدد نہ ہو یا آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتا ہو تو پھر اس کے بعد یہ سونا چاندی بہت سی چیزیں آپ کے لیے رائے گا ہو جاتی ہیں اور اسی طرح آپ کی زندگی میں بہت آپ کے پاس پیسہ ہو پرابٹی ہو سب کچھ ہو لیکن اس سے آپ کو صحت نہیں مل سکتی اس سے آپ کو خوشی نہیں مل سکتی اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا مطلب اگر آپ کی ایکسیسیبلیٹی نہیں ہے جیسے یہ ریگستان میں تھے پیٹ نہیں بھر سکتا یا اس سے آپ دنیا میں اپنے پیارے رشتے نہیں خرید سکتے اپنے والدین کو نہیں خرید سکتے بچوں کو نہیں خرید سکتے اچھے دوستوں کو نہیں خرید سکتے تو مال و دولت کی قدر و اہمیت ہے لیکن بہت سی چیزیں ہم اس سے خرید نہیں سکتے اور پھر ایسی مال و دولت کا فائدہ بھی جب انسان کی صحت نہ ہو رشتے نہ ہو تو پھر ایسی مال و دولت سے ویسے شلجم ہی اچھے ہوتے ہیں اس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے اور علو اچھے ہوتے ہیں علو تو سب کے فیوریٹ ہیں کیا کرنے والی ہیں ان علووں کے ساتھ آج میں سٹف پوٹیٹوز منا رہی ہوں تو ان کو میں نے دکھانے کے لئے رکھ دیا تھا میں نے کہا پھر وہ ٹائم لگے گا مجھے نکالنے میں تو یہ درمیانے ساہی اس کے علو لے لیے تھے میں نے اس کو میں نے اس طرح کل کے پیل آف کر لیا تھا نکال لیا تھا جو بیچ کا اس کا گودہ ہے تو اس کے بعد یہ سارے علو رکھیں اس کو میں اسی طرح کروں گی اچھا یہ میرے پاس کری پاوڈر ہے جو مارکٹ میں آرام سے مل جاتا ہے برینڈ کا کسی بھی برینڈ کا لے لیں اس میں میں اوائل ڈالوں گی اتنا کیوئی پیسٹ سا بن جائے پیسٹ ہم سارے علووں کے آگے پیچھے اندر لگا کے اس کو بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے بیک کر کے پھر نکال لیں گے پھر اس کی سٹفنگ تیار ہوگی پھر سٹف کر کے پھر دوبارہ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے بیک کر چھیک ہے اچھا یہ ریسپی تو بہت مزیدار ہوگئی آج کا ٹاپک بھی ہمارا بہت مزیدار ہے جب ہم اس سٹیج سے گزر جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مزیدار ہوتا ہے لیکن جب ہم اس سٹیج کا حصہ ہوتے ہیں ڈریکلی یا انڈریکلی تو ہمارے لیے وہ بہت ہی عجیب سی سٹیویشن ہوتی ہے میں بات کر رہی ہوں نائنٹ اور میٹرک کے سٹوڈنٹس کی جن کے پیپر ہوئے اور ہمیشہ کی طرح آپ نے مختلف فوٹیجز ٹی وی چانلز پہ دیکھیں جس میں بھرپور قسم کی چیٹنگ ہو رہی تھی اس کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں ہم شروعات کریں گے بریک کے بعد اس پہلو سے جب ہمارے اپنے آج نیوز کے رپورٹر نے جو جو وہاں دسکور کیا جو جو دیکھا اینی شاہد کے طور پر آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بھی ہمارے ساتھ مختلف مہمان ہیں جن کا تعلق ایڈیوکیشن سے ہے جن کا تعلق ہمارے معاشرے میں مختلف فیلڈ سے ہے آج کے پروگرام میں ہم نائنٹھ میٹرک میں ہونے والی چیٹنگ جو آپ کے بچوں کے ساتھ ہوئی چیٹنگ وہ بھی جو آپ کے بچوں نے چیٹنگ کی وہ بھی جو چیٹنگ کرائی گئی وہ بھی جتنے بھی اس کے پہلو نکلتے ہیں آج ہم اس چیٹنگ پہ بات کریں گے آپ سے بھی میں ذرا معلوم کروں ہی کتنی چیٹنگ آپ نے کیے تو ہم اس چیٹنگ کے سبجیکٹ کو نائنٹھ میٹرک کے چیٹنگ کے سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے رائیٹ آفٹر دس بریک میٹرک کے امتحانات میں کوپی کلچر اور بوٹی مافیا سرگرم لانی نمبر پانچ کے سرکاری سکول میں طلبہ کھلے عام چیٹنگ میں رہے مصروف نہ کوئی ڈر ہے نہ ہی پکڑے جانے کا خوف کپڑے اور موزے نکل کا مواج چھپانے کے لیے ہوئے استعمال چیٹنگ کے دوران اسسٹنٹ کمیشنر امتیاز علی یبلو نے نو طلبہ کو رنگے ہاتھ پکڑا اور پرچہ منسوخ کر دیا جبکہ امتحانی مرکز میں نکل میں معاملت کرنے والے تین افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا باہر کے لوگ آپ کے سامنے ہم نے پکڑے ہیں جو 144 کی کارروائی میں ہوں گے متعلقہ اس سے چوہمارے ساتھ ہیں بوت پرسنس ہار انڈر کسٹڈی اس کو ہم نے کسٹڈی لے لیا ہے اور باقی جو ہمیں بچ سے ریڈ نیڈٹ پکڑے گئے ان کو ہم نے کوپیٹ کر دیا ان کے پیپر کینسل ہو گیا اسکول کی پرنسپل نے بتائی کہ وہ بے بس ہیں کوئی سیکیوٹی نہیں ہے کیا کریں لڑکی اندر آتے ہیں ہمیں باہر سے کچھ بھی پروائیڈ ہو جائے کوئی رینجرز کی کوئی پولیس کی پیچھے تک بچے تو بتاؤ ہمیں فکریا ہے تاہم حکومت نکل کی روکتھام کے بجائے چین کی نیند سو رہی ہے کفیل احمد آج نیوز کراچی ویلکم بیک اور یہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا اس وقت ایک پیپر میں پاس ہے یہ گھوٹکی کی خبر ہے غالباً اس میں لکھا ہے مسکنڈکٹ has continue to hit the ongoing sin matriculation examinations اور اس میں solved chemistry کے پیپر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بک رہا ہے solved paper بک رہا ہے 200 سے 250 روپے میں یہ ہیدر آباد گھوٹکی انٹیویئر سندھ میں تو یہ بھی ایک پہلو ہے بہرحال یہ جو آپ نے ٹی وی پر دیکھا یہ صرف چیٹنگ ایک دن کی کچھ دس دن کی پندرہ دن کی بات نہیں ہے یہ پوری زندگی کا ماملہ ہے اور خاص طور پر جب 9th metric کے examinations ہوتے ہیں تو ہم یہی تمام فوٹیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں فوٹیجز دیکھنا فوٹیجز کو جس طرح پورٹری کیا جاتا ہے وہ ایک طرف کیونکہ میں میڈیا کا حصہ ہوں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں لیکن جب آپ بہت سی چیزیں خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کیپچر کبھی کبھی نہیں کر پاتے مختلف وجوہات کی بنا پر تو ہم نے سوچا کہ وہ وہ معاملات بھی آپ کو سنوائیں ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں کفیل احمد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو کنزیومر رائٹس اکٹیوست کے طور پر ہمیشہ ہمارے فورم پر یا ڈیفرنٹ فورمز پر آپ کو نظر آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی جلوں کہ ہما بخاری جو ہیں یہ ایڈکیشنسٹ بھی ہیں پرائیوٹ یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور کافی میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں کہ ینگسٹرز کے ساتھ بھی اور ایڈکیشن کے مختلف معاملات میں مختلف فورمز کو بھی یہ تو بتائیے کیا آپ نے دیکھا اور کیا ہوتا ہے آپ تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہوں گے لیکن اس بار کیا ہو رہا ہے لیکن اس وقت چند برسوں سے جب میں ایڈکیشن کی بیٹ کر رہا ہوں تو ایسا اچھا اس کو ڈیفرنٹ نہیں ہے یہ گوزشتہ مطبعی کئی برسوں سے ہوتا آ رہا ہے شاید تھوڑا ڈیفرنٹ اب اس طرح آپ کیا سکتے ہیں کہ پہلے جو تھا وہ کابیز کے نیچے کے ذریعے بھی چیٹنگ جو ہے وہ نئے کلچر آیا ہے اور مختلف انداز ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ تین سو بیاسی سینٹرز ہیں پورے شہر کے اندر امتحانی مراکز کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں کچھ پرابیٹ کو اگر آپ کم بھی کر دیں تو جو لڑکیوں کے سینٹرز ان کو ہٹا کے لیکن جو بوائس کے ہیں اس میں اتنی بترین صورتحال چیٹنگ کی کہ میں شاید آپ کو بیان نہیں کرتا ہوں گڑاپ ملیر شاہ فیصل کالونی لانڈی اور بیشتر سینٹرز ایسے ہیں کہ جہاں میٹرک بورڈ کی نہ صرف رسائی نہیں ہیں بلکہ سیکیروٹی کا کوئی عملہ نہیں ہے وہاں ڈیفرنڈ اگر آپ یہ کہیں کہ پورٹیکل جو ہیں وہ پارٹیز کے لوگ بھی آتے ہیں ان کا وہاں انفوینس ہے وہ ہر طرح سے ان کو آپ روک نہیں سکتے تیجرز بے بس ہیں اب ان کے یہ لانڈی یہ پرسوں کی بات ہے جب میں وہاں خود موجود تھا اسسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ تو وہاں جو لوگ موجود تھے وہ اندر گھوم رہے تھے اور ان کے پاس کوئی پاس نہیں تھا وہ آپ بھی سمجھیں کہ آپ بھی سمجھیں کہ پورا مینیش کر رہے تھے چٹنگ کو اور جی ہاں جو تین جو جو ٹیچرز اب وہاں پکڑے گئے ہیں اور نو شونرز پکڑے گئے ہیں تو آپ کہلیں کہ وہ پورا مینیش کر رہے تھے اور باقیدہ چٹنگ کر رہے تھے ان کو وہاں سے وہاں سے وہاں سے ارسٹ کیا گیا اچھے یہ دور دراز کے علاقوں کا جیسے آپ نے ذکر کیا یا وہ علاقہ جن کو ہم پاسماندہ بھی کہتے ہیں پاسماندہ علاقے یہ ہمارے جو ہیں یہاں پر تو یہ ہو رہا ہے کیا شہر کے اندر سارے باقی اگزامنیشن سینٹرز جو ہیں وہ بلکل معقول طریقے سے رن کر رہے ہیں یا وہاں پر بھی مسائل ہو رہے ہیں دیکھیں میں نے جسے آپ کو کہا کہ جو بڑی سکولز ہیں کچھ پرابیٹ سکولز ہیں جہاں سینٹرز کائیں کہ جو کہ شہر کے سینٹر میں تو وہاں ایسے اتنی زیادہ جو ہیں وہ کمپیز نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن جسے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایریاز جو میں نے ابھی کوٹ کیے آپ کو ان ایریاز کے اندر بڑے پروپر انداز میں منظم انداز کے اندر کر رہے ہیں اور بہت دھڑلے کے ساتھ چٹنگ ہو رہی ہے مطلب میٹرک بورٹ جو یہ دعویٰ کرتا ہے اپنے جس کے چیئرمن ہے انوار احمد زی صاحب ان کے گانا یہ ہے کہ ہم نے بہت اچھے انسامات انسامات انہوں نے کیا بورٹ کے اندر تک کہ جو لازٹ ٹائم جو طویل قطاری ہوا کر دیتی اسٹروننٹس کی کمپیوٹرائز جو ایمیٹس کارز تھی وہ یقینا کیوں انہوں نے اسی سے انکار نہیں ہے لیکن چٹنگ کو روکنا شاید اب جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے بس کی بات بھی نہیں ہے اس لئے اس کی بہت ہے کہ جب اسیدوں کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ وہی سلسلہ جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوتے ہیں جو سلسلہ ہوتے ہیں وہ دوبارہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب کل سے جو ہیں وہ بڑی پیپرز سٹارٹ ہو رہے ہیں جس میں انگلیش ہے کیمیسٹری ہے بھائیولوجی ہے میاتھس ہے تو یہ دمام پیپرز ہیں اور اس میں بڑی مطبی کی میں آپ کی جسران کیلئے کہ بہت منظم انداز ہے کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے کوئی میتھر نہیں ہے اس وقت تو شاید شاید کچھ پکڑی بھی جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہے اس کے بعد نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو اور continue کرتے ہیں میں تو یہ سوچتے ہوں چلے یہ تو چیٹنگ اس طرح کہ جاری ہے کہ لوگ اندر آرہے ہیں یا منظم انداز میں چیٹنگ ہو رہی ہے چیٹنگ بچے کر کیسے لیتے ہیں کیونکہ 9th یا میٹرک کے بچے بہت چھوٹے بچے نہیں ہیں ان کو پتا ہے ہمارا فیوچر سارا اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے پتا نہیں کیسے یہ یہ ہو کیسے جاتا ہے آپ نے کبھی اس چیز میں پروب کیا کہ یہ ہر سال چیٹنگ ہوتی ہے لوگ کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیوں نہیں نسویت ہم اس سسائیٹی میں چیٹنگ کی شکایت کر رہے ہیں یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جہاں ہم کہیں کہ ہم کھانے کو خالص چیز مل رہی ہے پینے کو ساف پانی مل رہے ہیں محکموں میں میریٹ پر کام ہو رہے ہیں لوگ ٹرافک کی پابندی کر رہے ہیں یہ وہ موضوعات ہیں جو روزانہ آپ کے پروگرام کا بھی حصہ بنتے ہیں جس پہ پورا میڈیا اور ساری سوسائیٹی بات کرتی ہے تو یہ جو ملاوٹ کا انصر ہے یہ صرف ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہے یہ کیا اتعلیم میں ملاوٹ ہی ہے چیٹنگ ہم کیا کبھی یہ برداشت کریں گے کبھی یہ خواہش کریں گے کہ ہم نے ایک بہت اچھا کھانا اپنے لئے رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیں یا پانی پیاں اور اس کے اندر گندگی ڈال دیں جب ہم اس طرح سے نہیں سوچ سکتے تو پھر ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی ایک مٹی اپنے پورے سال کی ایڈوکیشن پر ڈال دیں یہ صرف وہ ذہن کر سکتا ہے کہ جو illiterate ہو جہاں جہالت معاشرے میں بہت زیادہ سرائیت کر چکی ہو ہم جب ایسے illiterate سوسائٹی میں اگر ہیں تو ہم درحقیقہ تعلیم کی نائمیت کو سمجھتے ہیں نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دراصل وہ جو آخر میں ایک سرٹیفیکیٹ حاصل ہوتا ہے یا ڈگری حاصل ہوتی ہے وہ تعلیم نہیں ہے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے جس کی ویسے آپ کی شخصیت میں نکھار آتا ہے یا آپ ایک کامپیٹیٹیو مارکٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں وہ ایڈوکیشن ہے ریزلٹس ایڈوکیشن نہیں ہوتے ورنہ تو پوزیشن ہولڈرز کے علاوہ کسی کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک سی گریڈر بھی بہت اچھا انڈپرنیور بن سا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اگزامینیشن میں اچھا پرفارم نہیں کیا لیکن ادھر وائز اپنے سکلز کو ڈیولپ کیا اگزام ہے کیا چیز سکلز کو ڈیولپ کرنا لیکن جب ہم اگزام کی اور پیپرز کی اس روح کو نہیں سمجھ سکتے اور ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نتائج کچھ بھی آپ کو ڈگری ہولڈرز نظر آئیں گے لیکن تعلیمی آفتہ افراد نہیں ہوں گے ایک بریک یہاں پر ہے اور بریک کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مختلف سکولز مختلف ادارے خود اپنا ریزلٹ اچھا کرنے کے لیے چیٹنگ کرواتے ہیں یہ ہمارے سننے میں آیا ہے یہ ہے یہ نہیں ہے اس پہ ہم بات کریں گے آفتہ دس بریک ویلکم بیک اور ہمارے کچن میں آج سٹف پوٹیٹوز بن رہے ہیں اور ساتھ میں ہم چیٹنگ کے سبجیکٹ پہ بھی بات کر رہے ہیں چیٹنگ کے سبجیکٹ پہ بات کرتے کرتے ساتھ پہ یہ ریسپی جو ہے ہماری کچھ دیر بعد کیونکہ اور بھی مہمان آنے والے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ریسپی رہ جائے تو پلیز کنٹینیو اچھا میں نے ہی کری پاورڈر لیا تھا دو سے تین پہلے لو نے پٹیٹوز ایسے کر لیا تھے یہ بھی آپ دیکھ لیجے کا خاص طور پر یہ درمیان میں اس کا جو بیچ کا گودہ وہ نکال لیا تھا وہ نکال لیا تھا اور یہ اس طرح سے کٹے وے پٹیٹوز ہیں ٹھیک ہے پھر کیا کر رہی ہے پھر یہ کھری پاورڈر لیا تھا میں نے 3 ٹی بل سپونس میں میں نے اتنا آئل ڈالا تھا کہ یہ پیسٹ سا بن جائے صحیح ہے اس کے بعد پھر یہ پیسٹ جو ہے اس طرح اندر اور پیچھے سکن پہ پورا اس کو پلائے کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے اور پھر اس کو بیک کرنا ہے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے پھر جب یہ بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے بیک ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ نکالیں گے اس کے بعد جس میں فیلنگ ہوگی دہی ہے میرے پاس ایک پاؤ اس میں میں زیرہ ایٹ کروں گی اور سالٹ ایٹ کروں گی اور پیسیوی کالی مرچے یہ اس کو ہم مکس کر کے اس میں ہم کھیرا ٹیمارٹر پیاز یہ ساری چیزیں باریک چوپ کر کے جیسے ایک رائتہ سا بن جاتا ہے وہ بنا کے پھر ہم اس میں ایک ایک ٹی سپون وہ ایٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم چیز ڈال کے پھر اس کو بارہ منٹ کے لیے بیک کریں گے ٹیمارٹر ٹھیک ہے بھائی پھر ہم کھا کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے یہ تو کوئی چیٹنگ نہیں ہے نائی اس میں چیٹنگ کھانے میں چیٹنگ نہیں ہوتے اچھے بیسے شیف بھی چیٹنگ ایک دوسرے کی ریسپیز یا ویسی ان کو بیچاروں کو کہہ دیا جاتا ہے چیٹنگ کی ہے لیکن ریسپی تو ریسپی ہے ہاں ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں مجھے میں نے کو بھی نہیں کی آپ نے کبھی نہیں کی بیسے کی ہے نائن تھ میٹرک میں یا کبھی چیٹنگ نہیں کی اچھے بیسے کفید صاحب یہ ایک بات بتائیے لڑکے زیادہ چیٹنگ کرتے میں نظر آتے ہیں یا لڑکیوں کے سینٹرز میں بھی آپ دیکھتے ہیں خوب چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے لڑکیوں کا پیٹرین مختلف ہے وہ تھوڑا کم کرتے ہیں لیکن لڑکے آپ سو بتے ہیں کہ وہ ڈڑتے وڑتے نہیں ہیں اس لیے خواتین کچھ کم کر رہی ہیں کئر رہی ہیں لیکن کم اور ان کا تھوڑا سہی کہ سٹائل ڈیفرنٹ ہے سٹائل ڈیفرنٹ ہے اوکے اچھا جی ہمارے ساتھ جیسے کفیل احمد موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بخاری موجود ہیں اور اب ہمیں جوئن کیا ہے سنوبر احمر نے جو کہ Maths and AdMaths کی بڑی فیمس ٹیچر ہیں لیکن آج ہمارے پاس خصوصی طور پر ہم انہیں بلانا چاہتے تھے بینگ پیرنٹ آلسو سنوبر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم اور سنوبر ساتھ میں آپ ذرا بتائیے کہ بینگ پیرنٹ آپ کے خیال میں جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں گو کہ آپ کے بچے اس کا حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم سب جب دیکھتے ہیں تو مختلف چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں پیرنٹ کے حوالے سے اس سسٹم کی روک تھام کے حوالے سے پیرنٹ کچھ کر سکتے ہیں نہیں ایکچلی تیچنگ کا رجحان کرییٹ اس وقت ہوتا ہے کہ پیرنٹ بہت پریشر دیتے ہیں بچوں کو بچوں کے دماغ میں چیز ہوتی ہے کہ پیرنٹ پاس نہیں ہوئیں گے تو پیرنٹ ہمیں بہت سکول کریں گے یا پھر ہمیں کسی بھی طریقے سے پاس ہونا ہے پیرنٹ نے کہا ہے یا ممہ نے کہ اون گریٹ لے کر آنا ہے یا اتنی پرسنٹیج آئے گی یا پیرنٹ جو بھی ہے ڈیٹین ہو جائیں گے تو وہ پریشر اگر پیرنٹ سکھ کم کر دیں اور بچوں کے دماغ میں یہ ڈالیں گے پیٹا یہ گو تھو آپ نے پروسیجر ہے اس کو کرنا ہے آپ کو چیز آرہی ہے نہیں آرہی ہے آپ نے اٹیم کیا اچھی طریقے سے اور اگر کسی وجہ سے جیسے ایک اگزام فوبیا بھی ہوتا ہے سارے بچے اگزام کی چیزیں دیکھ بھول جاتے ہیں ریزلٹ خراب آجاتے لیکن ان کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ خاندان میں عزتوں کا سوال ہے مممہ کی کزن کی پرسنٹیج اچھی آگئی تم نے ہمارا نام ڈبو دیا تو وہ سارے پریشر کو لے بچے بہت ساری غلط چیزیں کر کے بھی اپنے آپ اچھے یہ تو دیر اند دین کی بات ہے کہ وہاں پر آپ دماغ بلانک ہو گیا اور وہیں آپ نے سوچا کہ چیٹنگ کرلوں اس سے پوچھنو یہ کریں آپ تو یہ پلاننگ میں لگے میں کہ کون کہ کس کا پیپر کس طرح سالف کرائے گا اس میں ٹھیک ٹھیک پیسہ involved ہوتا ہے یہ مطلب it's a business جو exam کے دنوں میں شروع کیا جاتا ہے تو 9 10 student اتنا خود نہیں انکر سکتا کہ وہ اتنے پیسے دیں پیرنس کا بھی دیکھیں جب آپ کے بہت شورٹ ٹرم گول ہو جائیں گے بس مجھے دکھاوے کے لیے اپنے بیٹے کی پرسنٹیج لے کے آرہی ہے یہ تو وجہ ہے کہ انٹر کے بعد دیکھیں تو جو پروفیشنل ایڈوکیشن ہیں جو یونیورسٹی ہیں وہ merit پہ ای بیمانی سے بیمانی تو کبھی بھی لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی اچھا کفیل مجھے ایک بات بتائیے اتنے پروگرام بھی ہوتے رہے آپ سب بھی اور جو ہمارے مختلف پروگرام ہیں جیسے شہری ہیں مختلف چینلز پہ وہ جا کے چھاپے مارتے رہے کبھی کمیشنر کو لے جا رہے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کچھ تو فرق آنا چاہیے یہ بس اس وقت کی موسمی ریڈ ہوتی ہے اور اس کے بات پھر وہ ہی اگلے سال ہو جاتا ہے نہیں اس مسئلہ یہ فرق آپ کیسے سنس میں کہہ رہی ہیں کہ چیٹنگ کام ہو جانی چاہیے جب تک اسسیٹنٹ کمیشنر موجود تھے میڈیا کیمیڈیا موجود تھے سب کچھ ہو گیا مواد مل گیا لوگ پکڑے گئے ٹیچرز بھی پکڑے گئے تو اس کے بعد ماملہ رگیا ہو گا ایسا نہیں گئے کبھی پولیس کے افسر کو لے گئے کبھی کسی کو لے گئے لیکن ہمارے کیمرے بند ہونے کے بعد آپ کی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کیا ہے میں آپ کو مارننگ سلسلہ بتا رہا رہا ہوں جو آفٹرنون میں پیپرز ہو رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بری صورتحال ہیں اس لیے کہ مارننگ میں تو جو آپ کی اسیسٹنٹ کمیشنرز ہیں کمیشنرز ہیں وہ راؤنڈز کر رہے ہیں میڈیا کے ٹیم میں جا رہی ہر جگہ لیکن آفٹرنون میں کون پوچھ رہا ہے یہ جو سن گرمن کے ذمہ داری اور میکرک بورڈ کی وہ اسیسٹنٹ کو پرسکو کرے گا ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 20 ایر سے سٹارڈ ہوئے پیپر کوئی سیکیورٹی مجھے کسی بھی سینٹرز پر نہیں آئی ہے کوئی پولیس راہلکار ہاں جب جو اسیسٹنٹ کمیشنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں لیکن وہاں کوئی لوگ موجود نہیں ہیں وہاں جو اتنی بیوز نے ٹیچر جو پرسکو ہماری بات ان کے کہنا یہ تھا کہ یہاں لڑکے آتے ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں وہ دھمکاتے ہیں ہم کیا کریں اور حالات بھی ایسے کہ ان کے لیے ڈرنا کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ظاہر ہے اور وہ ڈر اس سینٹر تک نہیں جو سینٹیمنٹ ہے ایسا نہیں ہے چٹنگ ہو رہی ہے بہت آسانی ہو رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بورڈ اس کا بڑا فینومنل رول ہے یا ہونا چاہیے آپ لوگوں سے بھی جاننا چاہتی ہوں کیا بس ان کی ذمہ داری یہ یہ کہ پرچے بنائے جائے سینکرانائز کیا جائے اور بس اس کے بات پیپر ہوتے اپنا مسرح بنا بتاؤ ہم بھی بیٹھی میں خاصی اٹائج نہیں ہے خیر اب سائیڈ لائن ہے اب مجھے بتانے لگی نہیں کہ ہماری ذمہ داری سٹوڈنٹ تک باہم پیپر پہنچا دینا ہے بس اور بہت پیس فل محور میں پیپر کنڈک کرنے ہم نے سکول پیپر جاتے ہیں جو بڑے سکول ہیں آپ نے بتائے جو اریاس کوڈ کی ہیں وہ کون گئے کوئی نہیں گئے پیس آرٹ پیپر کون گئے بات یہ وہ جو سکولنٹ کر رہے ہیں کون رکھے گا اور پر پی اپنے کیا لگتا ہے یہ تو آج ایک پر بہت زیادہ بڑھ گیا اب تو یہ تصور بہت کم ہے کہ چیٹنگ کے بغیر یا پیپر لیک ہوئے بغیر کسی تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں لیکن یہ اگر آپ یاد کریں جب ہم نے میٹرک کے اگزیم دیئے تھے کیا اس وقت یہ سلسلہ بہت چھوڑا بہت چھو گیا تھا میں تو یاد ہے کہ حسل کرتی تھی اس وقت لگا کم ہے یہ ریشو اور آہستہ آہستہ وہ چیز بڑھتی اس کو کنٹینیو کیجئے گا ایک بریک آگیا بریک کے بعد آگیا 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 سیلفی کا شوق کمرے امتحان میں بھی پہنچ گیا ہے کہ طالب علم سیلفی بنانے کے بہان چٹنگ کر رہا ہے میٹرک کے امتحان آگیا بھوٹی مافیا کا راج ہے نہ کوئی روک ٹوک نہ کسی کا ڈر کوننگی نمبر دو کے گرمنٹ گرز اور بوائز سکول میں کھلے آم نکل کی جا رہی ہے جبکہ سکول کے پنسپل کا کہنا ہے کہ ایک ایک بچی کی چیکنگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے میٹرک بورٹ کا دعویٰ ہے کہ شہر میں امتحانات کے دوران کہیں بھی نکل نہیں ہو رہی تاہم فوٹیجز دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شہر کے سیکنگ امتحانی مراکز میں نکل مافیا اروج پر ہے کفیل احمد آج نیوز کراچی ویلکم بیک اور یہ تمام معاملات پہ ہم جسکشن کریں ہیں ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہیں اور جن کا تذکرہ بہت ہی دیر سے ہو رہا تھا انوار احمد ضائی صاحب یہاں پر موجود ہیں جو کہ چیئرمن بورڈ اف سیکنری ایڈوکیشن ہے آپ سب ان کو جانتے ہیں اور ان کے آتی میں نے کہا کہ خود تو بہت فنومنل شخصیت ہیں کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ ان کی کسی گیدرنگ کا حصہ ہو تو آپ کو پتا چلے گا کتنا اچھا بولتے ہیں کتنی اچھی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں وہ بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں لیکن یہ جو میٹرک بورڈ کا مسئلہ ہے یا تعلیمی نظام میں چیٹنگ کا مسئلہ ہے یہ وحی کا وحی ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم السلام پہلے چیز یہ بہت زیادہ گہری نظر سے دیکھ نیوز ہے یعنی یہ خبر نہیں ہے اس میں بریکنگ نیوز نہیں ہے کہ چیٹنگ چیٹنگ ستر کی دہائی سے چل لئی جی نہیں آپ مطلب یہ کہ ہم لوگ ٹال نہیں سکتے یہ اتنا بڑا مرض اور بیماری ہے جس کے علاج کے لیے پہلی بات تو اس میں والدین ہر ایک یہ کہتا ہے کہ نقل بہت بری چیز ہے بہت خراب چیز ہے لیکن جب اپنے گھر کا معاملہ آتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے دروازے کھڑکیاں اور شارٹ کٹ تلاش کی جاتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہی ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ چیٹنگ کے معاملے کو ریپورٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے دن جب کمینسمنٹ آف نیو اکیڈیمک سیشن ہو رہا ہے تو کیا وہاں کلاسز ہو رہی ہیں اگر وہاں کلاسز خالی پڑی ہیں کورس مکمل نہیں ہوا ہے تو مجھ اور ایڈمیشن ہوتے ہیں کب یہ بیچ میں تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جن پر غور کرنا ہے اب آجے ہی جلدی سے آج کے تناظر میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا چینل بھی شامل ہے ان چینل میں جو میرے ساتھ صبح ساڑھے نو بجے جاتے ہیں بلکل اب میرا تو وطیرہ وہاں بھی یہ یہ وہاں سے کلیر کر آیا تو یہ بھی جائے یہ ایک میس تھا اور اب بھی ہے کس تک میں اسے کور کر پائے ہوں پہلی مرتبہ وورڈ کی تاریخ میں جاری ہوئے جس سے پرسونیشن کا خاصہ اور میں نے پانچ لڑکوں کو پرسونیشن کے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہاں جانا ہے آپ کے پاس ریپورٹس ہوتی ہم آج جاتے ہیں تو یہ کہنا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں یہ تو خواب کی بات اور یہ بات بھی ہم نے خیر کی انوار صاحب کہ آپ بھی جاتے ہیں بلکہ ہمارے شہر میں خاص عہدوں پر فائز لوگ ہیں وہ بھی جاتے ہیں کمیشنر کراچی سے لے اور جتنے میرے ساتھ جیسی کمیشنر سوغیرہ جاتے پولیس کے ساتھ جاتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں کیمرا کے ساتھ جاتے وہ سب تو ہوتا رہا ہے مگر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا اس وقت تک تو ہو جاتا ہے کہ آپ گئے آپ نے محنت کی اور آپ نے چیزیں نکالی وہاں پر لوگوں کو فائن کیا جو کچھ بھی کرنا ہے لیکن اس کے بعد اگلے روز پھر وہی یہ تو ہے اگلے روز پھر وہی اس لئے کے مائنسیٹ تبدیل نہیں ہوا ہے لیکن میں دو چیزیں بہت اہم ہے جس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں ایک آج چیز کی نشاندہ ہی جو کی ہے وہ تو آپ کو کرنا دیکھنا پڑے گا اس سال اس سال اٹھائیس مارس سے لے کے اب تک جتنی بھی کیفیت ہے وہ اگر کل کے مقابلے میں پچھلے برس کے آسٹریلیا میں کیا امتحان میں بکس کو لے جانا منا نہیں موبائل کو منا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے پرچے کی بنت کو ایسا کیا ہے کہ آپ کچھ بھی کڑے ریفر کرنا ہے تو اس ساتھ کرنا ہے جو تقاضا پرچے کا آپ اس سال کے پرچے اٹھا آؤٹ آنسر ہے وہ ہم نے وہاں سے نکل وائے ہیں کہ جس نے اگر پڑھ لیا ہے تو اس کے ذہن میں وہ چیز آئے گی ورنہ آپ اس کتاب دے دیں تو جتنی دیر میں وہ کتاب میں سے فلا چیز تلاش کرے گا اگر کر پائے حالان کہ وہ چیز وہاں نہیں ہے دیکھ وہ لفظ وہاں نہیں ہے امپریشن وہاں ہے آپ پیٹ اوٹ اگر 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 رو رہے ہیں اسی لئے کیونکہ چیز ہم نے اس مرتبہ آزمائی ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ چیٹنگ چیز اللہ بھی رہے ہیں تو کیوں مایوس ہو رہے ہیں آ کر باہر کیوں رو رہے ہیں اسی لئے کیونکہ اگر یہ چیز ہوئی ہے یہی بات کہنا چاہیی تھی کہ O level exams چیٹنگ سوال اس ورسے نہیں ہوتا پیپر برکل uncertain ہوتا سٹوڈنگ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہا رہے گی اگر آپ چیٹنگ مٹیریل لے جا رہے ہیں تو آپ کسی کام کار نہیں ہے تو اگر میٹرک سسٹم میں بھی ہم یہ چیز برہا دیں لیکن وہی بات ان کی کہ کتنے لوگ absent سے لے کر جو ہمارا curriculum ہے وہ بہت important ہے جو آپ نے کیم رجی ou levels کی بات کی ہے وہاں پڑھایا اس طرح سے جاتا ہے اور ہے وہ unfortunately رتہ فائنگ سسٹم بھی رہا ہے ہمارے بکس بہت پرانی ہیں بہت پرانی ہیں بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہی چیز آنی ہے اگزام میں وہ 5 ایر کا بہت concept ہے جبکہ کیم رج میں پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی ایسا concept ہمارے institute میں O levels کے بھی بچے بھی خود سے چیزیں لے کر آرہے ہوتے ہیں آپ ہمیں یہ بھی سمجھائیں یہ کیسے ہوگا کیا سٹی ہوتی ان کے دار میٹرک کے بچوں کو اگر اے سے بی پڑھا دیں گے تو وہ پڑھیں گے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو ہماری ہماری امپورٹنٹ ہی نہیں پڑھنا گورنمنٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ہو گئی ہے ایک تو تھوڑی سی یہ چیز دیکھنے کی اور یہ صحیح ہے کہ دوہزار چھے کے بعد دس سال ہو گئے اس کی معافی سٹیڈیز دوہزار چھے میں آئی تھی وہ تبدیل نہیں ہارڈ فیکس کو بھی سامنے لے لیں رکھ لیں میں کوئی پلیٹ کرنا اس وقت نہیں آیا ہوں کسی سیکشن آف کومنیٹی کو سوسائیٹی کو لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کی اس وقت کی جو ایڈوکیشن پالیسی ہے جس کو آپ 2009 کی لیٹیسٹ ایڈوکیشن پالیسی کہتے ہیں یہ اصل میں 1998 کی ایڈوکیشن پالیسی جو دوہزار دس میں ختم ہو گیا کہ دوہزار دس میں ختم ہونے والی ایڈوکیشن پالیسی کے ٹارگٹ اچھی ویبل نہیں تھی یہ وزڈم کپ ڈاؤن ہوا اٹھانوے سے لے کے دوہزار دس میں ختم ہونے والی دوہزار نو میں اور اس میں اس میں آپ نے یہ لکھ ریلیز 2.1% الوکیٹ ہو رہا ہے اور 1.8% ریلیز ہو رہا ہے تو کہاں ہیں 7% تو یہ ساری بات ہیں اس لیے کہ توجہ دینی ہے آخری بات میں اس کروں وہ جو آپ نے کیوریسیٹی کی بات کی ہے وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے ایک ماحول ایسا بنا دیا ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ چیزیں پڑھ لی جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور نکل آئیں گے تو وہ جو ایک اندر سے سوال کرنے کا طریقہ ہے وہ روک دیا جاتا ہے میں اس وقت 3 لاکھ بچے صرف کراچی میں بیٹھ رہے ہیں ان سارے 3 لاکھ بچوں کو منیج کرنا 382 کیا جا سکتے تو 382 کر لیا اب میں جلدی سے اس پر آ رہا ہوں کہ ان سارے 3 لاکھ میں سے 70% candidates are coming from private sector institutions only 30% from public sector جہاں education free کیے ہوئے ہیں جہاں آپ انہیں مفت دے رہے ہیں کتاب لیکن اس کا فائدہ کیا ہے یہ چھلنی میں ریزلٹ آتا ہے تو 20 80 ہو جاتے ہیں اور جب A1 grade آتے ہیں تو 98 2 ہو جاتے ہیں اور position جب آتا ہے تو 0 اور 100 پرسنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے صدق کولر ہیں اس کے بعد کفیل یہ باتیں ہوئی ہیں اور جو کہا گیا کہ کمپیرزن پچھلے سال سے اس سال کا کوئی اچھی بات بھی ہے تو ضرور آپ اسے بھی بتائیے اسلام علیکم راج آزاد صاحب موسیقی میں ٹھیک 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 اللہ کا شکر آپ فرمائیے صاحب 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 آپ گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ملک مستقبل مہماروں کیلئے ہوا یہ رہا تھا ہمارے ملک سب سے بڑی چیز نظام تعلیم کو کس طرح آیا کریں میں بہت مختصر گفتگو کروں گا کہ اگر ہمارے اسادزہ جو بچوں کو درس دے رہے ہیں ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہیں حضرابات سے تو لیکن انوار احمد صاحب 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 لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نظام تعلیم کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نقل کا رجحان گھر سے بھی چلتا ہے اور اسادزہ کی غفلت سے بھی اگر آج اسادزہ کے اوپر ہم چیک ان بیلنس کر لیں انوار احمد ڈائی ساتھ سے درخواست میری یہ ہوگی کہ جتنے بھی اسے سکول اور کالوجز ہیں یہاں یہ سینٹر پڑھتے ہیں ہمارے یہاں تو ان کو جیسے ایک ایس ایچو کے نگرانی میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے اس کی یہ کہلیں کہ اس کی بات پرستی کی جائے کہ ہمیں پدا کرائے کہ آپ کے سکول میں نقل کیسے ہوئی آپ نے کیوں کرنے دی تو ان کو ذمہ دار ٹھرائے جائے وہاں کے اسادزہ کو کیونکہ اگر آج ہمارے میماروں نے نقل کی تو یقین کریں کہ بہت شکریہ آپ کی بات ہمارے مہمانوں تک پہنچ گئی اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک اور آج ہم چیٹنگ کے سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں وہ چیٹنگ جو 9th metric میں ہو رہی ہے اور جیسے کہ ہمیں انوار احمد زائی صاحب نے کہا کہ ستر کی دہائی سے چیٹنگ ہو رہی ہے لیکن اب نئے نئے طریقے آگئے ہیں اور پہلے شاہد چیٹنگ تھوڑی بہت کوئی کہہ دیا کرتے تھے کہ کسی سے پوچھ لیا کسی کا کچھ کاپی کر لیا ایک سوال کاپی کر لیا یا ایک لائن کاپی کر لیا کچھ تھوڑا بہت پوچھ لیا اب تو چیٹنگ یہ ہے کہ منظم طریقے سے پلان کر کے اور پیپر کی کوئی تیاری نہ کرو چار لڑکی اندر آئیں انویجلیٹر کو ڈرائیں اور اس کے بعد آپ کا پیپر حل ہو جائے اس میں اور بھی لوگوں کی بڑی کہانیاں ہیں جو ہم رفتہ رفتہ شیئر ضرور کریں گے ہمارے ساتھ ہما بخاری موجود ہیں ہمارے ساتھ سنوبر موجود ہیں اور اب ہمیں جوائن کیا ہے سروت نے جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں آپ کو بیلکم کہتے ہیں اسلام علیکم اور ان کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی کیس ویس اگر آپ نے کرنا ہے کوئی ایسی بات ہے آپ کو لگتا ہے آپ کے بچوں کا حق مارا جا رہا ہے دوسرے بچے چیٹنگ کر کے اچھے نمبر لے آتے ہیں اور آپ کے بچے وہ کیا اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے ان پر کوئی ایمپیکٹ ان پر بھی آتا ہے آپ ضرور ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے law کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن بریک سے پہلے ہم ایک پوئنٹ ڈسکس کر رہے تھے اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہاں پر انوار صاحب نے بہت سی باتیں کہیں اور انہوں نے کہا اچھی باتیں تو ڈسکس کر لیا کریں تو اچھی کوئی بات ہے پچھلے سالوں سے اب تک کوئی چیٹنگ میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات جس سے ہمیں خوشی ہو نہیں انوار صاحب میرے لئے قابل اعترام ہیں دوسرا ہی کہ جہاں تک کہ کچھ کمی ہے کچھ اچھی بات ہیں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جو گزشتہ کئی برسوں سے میٹرک بورڈ میں جو تقویل قطاری ہوئے کرتی تھی پیپرز سے پہلے ایڈمنٹ کارڈز کے لئے انوارمنٹ کارڈز کے لئے وہ کم از کم نہیں ہیں بہت زرہ بہت پیسفل محول ہے لیکن یہ کہ جہاں تک آپ نے بات کی چیٹنگ کی انوار صاحب ساتھ موجود ہیں یقیناً میں ان کے ساتھ گیا ہوں اپنا گزشتہ پیپرز کے دوران اور وہاں جہاں گئے ہیں وہاں چیٹنگ شاید نہیں تھی لیکن ظاہرہاں میں خود گیا ہوں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گیا ہوں کچھ چینلز کے ساتھ ہم لوگ دور دور کے جو ٹیم میں گئی ہیں وہ تمام چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں وہ اپنے جو تمام فوٹیجز ہیں وہ سامنے ہیں یقیناً کچھ چیزیں شاید پوزیٹیو ہوئی ہیں بہتر ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتے کہ چیزیں بلکل اریز ہو گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں ایسا ایسا نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کوڑ کہتے کہ جو اریاز ہمیں اگر وہاں آپ جائیں یہ ٹیمیں جائیں تو بہت زیادہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور بہت آرام سے ہو رہی ہے اور بہت منظف انداز میں ہو رہی ہے پیپرز آؤٹ کی بات میں نہیں کر رہا میں چیٹنگ کی بات کر رہا ہوں پیپر آؤٹ نہیں ہو رہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھ تک کی تاریخ کا اب تک کہ پیپر آؤٹ کی اطلاعات ایسا نہیں ہے لیکن یہ چیٹنگ ہو رہی ہے بہت سینٹرز کے اندر اور بہت آئی ہیں کھلے ہام ہو رہی ہے اس بات کو ایدمنٹ کریں گے میرا خیال ہے اچھا ایک میں نے ایدمنٹ کریں گے بلکہ پکڑ کر ہم نے تو دیکھی وہ جو میں نے پانچ ایمپرسولیشن کے میں نے چینج کیا ہے سپرینینٹس کو وہیں چینج کیا ہے انویجلیٹرز کو جن کے ایسی چیزیں ملی ہیں وہ چیٹنگ جو ہے نائنٹھ میٹرک سے شروع ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ میں بھی ہوتی ہے گریجویشن لیول پر بھی ہوتی ہے اس سے آگے بھی ہوتی ہے تو یہ جو چیٹنگ کا اوورال پروسسس ہے اس کے بارے میں میں چاہتی ہوں آپ سب کا اپنا اپنا ایکسپوزر ہے ایکسپیرینس ہے آپ ماباپ کو بھی آپ سٹودنٹس کو بھی جو ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے انہیں بتائیں کہ آپ کی کیا سوچ ہے آپ نے کیا دیکھا مجھے مجھے میرے سے بہت ریلیٹ کرتا ہے میں میں تھی میرے سامنے اتنی نکل ہوتی تھی اگین کرے اور میں اتنی پڑھا کو بچھی تین ہوتا تتنا سب کچھ میں کر کے جاتی تھی اور میری سینڈ بھوک کھول کر رہی ہوتی تھی بچھے لیے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا بہت خوشتا آتا ہے میرا پورا جو گھرانا وہ تدریسی وابستہ ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ اور پڑھا سارے بہت بہت اچھے پڑھنے والے سارے میرے بھائی سب تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم اتنا ہاتھ بک کرتے ہیں اور نمبر این لوگوں کے زیادہ یقین کریں میری سینڈ سب کچھ مجھ سے پڑھتی تھی سب کچھ اس کے باوجود وہ چیٹنگ کرتی تھی اور اس کے نمبر زیادہ دیتے ان جتنا دکھ ہوتا تھا اور یہی حال مطلب میں نہیں ہوگی کالیج میں بھی رہا شازیہ ایک بات بتائیے شازیہ ایک بات بتائیے شازیہ ایک بات بتائیے ان دوستوں میں جو چیٹنگ کرتے تھے اگر آپ کا کسی سے رابتہ ہے آج وہ کیا کر رہے ہیں آج کچھ کر پائے یا نہیں آج وہ کچھ نہیں کر پائے آج وہ اپنے میر سمجھتے ہیں اگر وہ کلی جائیں تو ان کو ایک جرنل ناولیج کے ایک عام question بھی نہیں آتا ہے یہی حال ہماری پاکستانی عوام کا ہے اگر آپ کو ایک یہ سب بہت غلط ہے اگر پاکستانی لوگ خود مہنٹ کر کے بڑھیں تو یقین کریں پاکستان مستقبل یہ سب کچھ ہے اچھے طریقے سوالیں اور پاکستان کا نام روشن کریں یہ نکل کو ختم کریں خدارہ یہ سب پاکستان میں روکھتام کریں پیرتس Еще وی کوشش کریں بیچوں کو اس طرف منا کریں مہنت کروائیں لوگ میں تعلیم کا شوق پیدا کریں اس نے تعلیم کا شوق تعلیم کا شوق ہمیں لے کر جاتا ہے اور آج کچھ ہی دیر بعد ہماری بہت پیاری ٹیچر جن کا بڑا ہی واسی ایکسپیرینس ہے اور ان سے ملکے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسی ٹیچر شاید وہ میری بھی ٹیچر ہوتی تو مجھے بڑا مزا آتا میرے بھی الحمدللہ بڑے اچھے اچھے ٹیچرز تھے تو ان کو دیکھ کر مجھے وہ سب یاد بھی آتے ہیں ان سے آپ کی تھوڑی دیر بعد ملاقات کروائیں گے کیونکہ ٹیچرز پہ بھی آسان اوگر آپ سے بھی میں یہ سوال ضرور کروں گی تھوڑی دیر میں تو تینکیو سو مچ چازیا آپ نے کال کیا کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کی زندگیوں میں پڑھائی کے معاملے میں وہ وہ تبدینیاں لے کر آ سکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے جو ماں باپ بھی نہیں لاسکتے یوشولی ماں کی بات اس طرح سے بچے نہیں سنتے آپ دیکھئے یہ مانٹسری لیبل سے جتنی ٹیچر کی بات سنتے ہیں اور جتنی ان کو اپنی انسلٹ اور اپنی تمام چیزوں کی فکر ٹیچر کے سامنے ہوتی اپنی پیرنٹس کے سامنے بھی نہیں ہوتی ہم آیساتھ ایک اور کالان ہے اسلام علیکم یایا صاحب والی بنانسٹ کیسے آپ جی میں ٹھیک ٹھیک ٹھا کر لگا شکر آپ بدایئے سب سے پہلے تو تمام مہمانوں کو سلام اور میں آپ کا پہلے تو کیا ٹھیک 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 ٹ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا چیٹنگ جو ہے بہت بری چیز ہے چیٹنگ سے پاس ہونے کے بعد تمہارے بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور باقاعدہ لوگ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں جب چاہے بچے جب والدین جاتے ہیں کبھی تو وہ پیسے لیتے ہیں والدین جاتے ہیں بچوں کی مارس پڑھوانے بچوں کی چٹنگ کروانے مجھ پہ حیرت ہوتی ہے کیونکہ میرے بچے کے جب پیپر ہوئے ایک کفا میٹک کا تو اس میں چند لوگ میرے پاس آئے جو سینٹر میں ملے اور جو کرتے در کے بے مافیا کے انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا بھائی مجھے نہیں کروانا میرا بچہ بھلے فیل ہو جائے لیکن میں اس کو نہیں کرنے لوں اگر میں نے اس کو آج یہ زیادہ ڈالی تو یہ اس کے مستقبل کے خطرہ بن سکتی ہے دوسری بات ہے کہ انہوں نے زید صاحب بیٹھے ہیں ان سے بھی زیادہ یہ بھی ایک مہترم شخصیت ہیں جن کے اپنے مسائل ہیں لیکن میرا چہنا یہ کہ یہ برسوں سے چلا رہے ہیں تو ابھی کہ یہ کیوں نہیں ہو پایا سب سے بڑی بات یہ دوسرے ہما بیٹھی ہیں ہما سے بھی اپسے پیٹی بیر بات ہوگی ہیں ہما سے بھی اجتیشن ستالو رکھیں ہما آپ اس ستالو کے آپ بھی کچھ کچھ دے کیونکہ یہ ہمیں مل کے سوٹ آت کرنا ہے ہم نہیں کر سکتے یہ سارے ماشرے کا حصہ ہے لیکن ایک اور بات میں جس ملک کے اندر جو آپ کا ورثی یہ کہے دگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جائے ہوتی ہے کیا مستر مل ہوگا ہاں تو وہ اثر لینا بھی اپنے اوپر ہوتا ہے کس کی بات کا اثر لینا ہے کس کی بات کا اثر نہیں لینا سب کی باتوں کا اثر تھوڑی لے لیتے ہیں ایک یایا صاحب نے جو باتیں کی ہیں سے آپ نے اپنی discussion میں یاد جکھنا ہے لیکن جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہر لیول پر چیٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے پاس ابھی ہم کچھ دیر پہلے پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ Laws بھی موجود ہیں Laws کیا انٹسٹنگلی اگر ہمیں تھوڑا سا پتہ چلے لیکن Nusrat آپ کا ٹاپک بڑا مزیدار ہے Laws سے تو related جو ہے لیکن as a parent بھی لوگ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں بہن بھائیوں کی طرح جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں آسا تزا دیکھ رہے ہیں تو میرا کہنا ہے یہ کہ Laws تو موجود ہیں جیسے کہ unfair prevention examination unfair means Act 1950 & 1993 یہ سارا کچھ موجود ہیں ہمارے پاس اس کی سزائیں موجود ہیں کہ دو سال اس کی سزا ہو سکتی ہے چیٹنگ کروانے کی چیٹنگ کرنے کی اچھا supportive is different یہ سارا کچھ ابیٹمنٹ میں آتا ہے تو وہی سزائیں ہیں جو پاکسان پینل کورٹ میں ہیں وہی سزائیں جو ہے وہ چیٹنگ کے زمرے میں بھی آتی ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو استاد کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ consider کر رہے ہیں کہ you are a teacher تو پھر آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ 70% سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت parents کے اچھا معاشرے کو جو ہے نا وہ ہر لیول پہ counselling کی ضرورت ہے یہاں پر counselling کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں چاہے parents ہوں چاہے اساتذہ ہوں چاہے کوئی اور institute ہوں کہیں پر بھی counselling کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے آپ کو کسی بھی platform پہ یہ چیز اجازت نہیں ملتی کہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کا concern ایسی actually کہاں show کر رہے ہیں آپ آپ بننا کیا چاہتے ہیں آپ خواہشات کا ممبہ ہیں actually اپنے parents کی اپنے teachers کی آپ کو اپنا کچھ پتہ نہیں ہے you have no direction جب اگر پاس direction نہیں ہے تو اس لیے آپ وہ چیز gain کرنے کے لیے unfair means use کرتے ہیں یعنی کہ میرے parents نے کہا کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے میں لائق نہیں ہوں کہ ڈاکٹر بن سکوں تو میں ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ unfair means استعمال کرتی ہوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے جو آگے جا کے میرے لیے بھی نقصان دے ہوں گے اور society کے لیے بھی نقصان دے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ انوار زہی صاحب یہاں موجود ہیں میرے لیے قابل اعترام ہے ہر جو لیڈر ہے اس جگہ پر موجود ہے جہاں اس کے گرد لوگوں کا ایک حجوم ہے اور جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے ہم صحیح بھی ٹارکٹ کرتے ہیں وہ ساری چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے تو جو اگر ہماری لیڈرشپ اتنی سٹرونگ ہو کہ وہ اپنے لوگوں کو دیکھ سکے وہ چیزیں ماشرے میں لاسکے جو ہم جس کی خواہش کر رہے ہیں تو وہ وہی سے آتی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ نیچے سے چیزیں اوپر جاتی ہیں تو غلط ہے ایک ٹرکلڈ افیکٹ آپ کہہ رہی ہے ایک ٹرکلڈ افیکٹ ہوتا ہے جی ایک بریک یہاں پر آگیا ہے بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہم اے ساتھ کالر بھی تھے عبدالرزاق صاحب اگر آپ بیٹ کر سکیں یا دوبارہ آپ کو کال کرنا ہوگا اور جو یاہیا صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ لوگ ضرور کومنٹ کیجے گا تینکیو کفیل آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ایک اور مہمان سے آپ کا انٹروڈکشن کروائیں گے افٹر دس بریک موسیقی ویلکم بیک اور سٹف پٹیٹوز تیار ہو گئے ہیں اور ہمارے کچھ مہمان کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیورنگ دا شو کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں نا آپ لوگ کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے ہمہ کروزا ہے یا نہیں کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ان سے گزارش کی تھی یہ جو پٹیٹوز کو خالی کیا گیا ہے اندرس کا گودہ نکالا گیا ہے اس کو بھی کچھ بنا دیں تو اس کو بھی یہ بنا کیا ابھی کچھ دیر میں ہمیں دکھا رہی ہیں لیکن یہ پٹیٹوز ہمیں انجوئے کریں یہ ساتھ میں کالر بھی ہیں اسلام علیکم عبدالرزاق صاحب جی فرمایے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے موضوع ہے نقل اور اس کی روکتہ ہمارے ہیں جو نقل پی جاتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں پروفیسر نسیم نکہ سیمازا جو ہمارے ایڈیوکیشنس دیکھانا ہوگا خواب نے بھی یہ فروغ حسن فرزے کو جلوے میں چلمن بنا دیا آج ہم جب نقل کروانے کیلئے اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں گھروں میں اور کہ بیٹا جاؤ اس نے فرق دیزن لے کر آیا ابھی یہاں بات ہو رہی جی کہ میرے بچوں نے اگر نقل کی تو میرا خیال ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ اگر بچوں نے نقل کی تو وہ ہمارے ملک کا میماری نہیں بن سکیں گے اور رہا پاکستان کی باہر سمالنے کا تو اگر وہ نقل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بھی ایوانوں میں منتخب نمائندوں کی ڈگریاں جالی ثابت ہوتی ہیں تو اس طرح جب ہم اپنے فانون پر عمل ہی نہیں کر پاتے کہ ان ڈگری ہولڈروں کو بھی دوبارہ ہی پارلیمنٹ کا میمبر منا دیا جاتا ہے تو اس طرح کا نظام تعلیم ہوگا بچوں میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اچھے ماسک لے جارا ہوں لیکن اچھے ماسک لانا ہی بہتری ہوتی ہے لیکن پوزیشن صرف چند لوگوں کی آتی ہے تو اس پوزیشن میں پیرنٹس اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں اتازہ تو کرتے ہی اپنا کردار اتازہ پر بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سینٹر قائم ہے اس کے نگے بار ہمارا اسکول ذمہ دار ہوگا ہمارے سکول کی ذبوں کا خیال کیا جائے جو وہاں پر نگران ہے ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا جب جب ہم اپنی ذمہ داری احساس کریں گے تینک یو عبدالوزاق صاحب اچھا ہم قوم کے ممار اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں یہ چاہیے اچھی باتیں لیکن قوم کے ممار بننے سے پہلے ہم سب جب پڑھائی کرتے ہیں ہم اپنے لئے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے اور ہم اپنے لیے اور ہم سے جڑے وے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو کلچر زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ویسے بھی لڑکیاں بھی اپنے پروفیشن کو پرسو کرتی ہیں لڑکوں کو تو کرنا ہی ہے ان کو تو اپنا پروفیشن پرسو کرنا ہے آگے ان کی شادیاں ہونی ہے ان کے بچے بھی ہونے ان کے بچوں نے بھی پڑھنے جانا ہے ان کے اور بھی خرچے ہونے تو ہم نے تو بیسکلی جو پڑھائی کرنی ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار کے لیے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے کرنی ہے تو قوم کے میمار اور پارلیمنٹریانز اور یہ ساری چیزیں وہ تو پھر اپنی جگہ ہے اور وہ تو ہمارے ہر شعبے میں ہے یہ صرف پارلیمنٹریانز کے ساتھ نہیں ہے یہ تو آپ دیکھ لیے جیے ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں جو گھوست ہیں جو کہ کمپاونڈڈرز ہیں اور اس کے بعد پریکٹس وہ پریکٹس کی کر رہے ہیں جن کو کچھ نہیں ملا جی شادی نہیں ہو رہی تو چلیں جی ٹیچنگ کر لیتے ہیں فر ٹائم پاس اور اس کے بعد ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے ہمیں یہ ہوتا ہے بچے تنگ کرتے ہیں آپ دیکھ لیجے ہر شعبے میں ہے شاید ہمارے شعبے میں بہت سے فیک لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی کبھی آپ اپنی سکرین پر دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیک لوگ ہیں شیف بھی بہت سارے فیک ہوتے ہیں بہت سارے ہے نا تو فیک لوگ تو ہمارے ہیں بہت ہیں اور وہ صرف ایک جالی ڈگری نہیں ہے جالی سرٹیفیکٹس میں ہے درمٹولوجسٹ آپ دیکھ لیجے بیوتیشن آپ دیکھ لیجے جو آپ کی اور ہماری سہت سے ہماری خوبصورتی سے کھیل رہے ہیں وہ لوگ آپ دیکھ لیجے تو we have so many فیک پیپل لیکن یہ اپنی اندر کی بات ہے فیک اگر آپ یہ سب حرکتیں کر بھی رہے آگے جو آپ کی اولادیں ہوں گی تو آپ ان کو بھی کیا مطلب سکھائیں گے کیا ٹیچ کریں گے جب آپ خود اتنے پڑے لکھے نہیں ہوں گے آپ چیٹنگ کر کے چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد ہو اس طرح پاس ہو کے چاہے وہ آپ کسی بھی پوسٹ پہ چلے جائیں لیکن اپنے اولاد کو آپ وہ نہیں تعلیم و تربیت دے سکتے بالکل وہ بھی وہی کریں گے مطلب شاید جس کو کرنے سے آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی لیکن جب اولاد آپ کی وہی چیزیں ریپیٹ کرے جو گناہ یا جو غلط کام آپ سے ہوا ہے تب تکلیف زیادہ ہوتی ہے اپنے کرنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی وہ تو ٹائم گزر جاتا ہے لیکن جب آپ اپنے چھوٹوں کو اپنے اولاد کو خاص طور پر دیکھیں پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے خیر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور جس طرح ہم نے ٹیچرز کی بات کی کہ ان پہ ایک بھاری اور بڑی رسپونسبلیٹی ہے اور جو میں نے بریک سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ کیا تھا ان کا سالہ سال کا ایکسپیرنس ہے بہت امدہ ایکسپیرنس مجھے لگتا ہے کیونکہ باتیں جب میں ان کے سنتی ہوں جب ان کے سٹورنس کے ساتھ ان کی افیلیشن دیکھنی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے پرمین اسلام صاحبہ ہم آہست موجود ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام بہت بہت صحیح ہوں اور اس ٹاپک میں بہت زیادہ میں انٹرسٹیٹ تھی بہت انٹرسٹیٹ تھی تو چلیں اوور ٹو یو ہو گیا ہے بتائیے یہ کیا ہے یہ ٹیچرز کی رسپونسبلیٹی سب جو ٹیچرز کی رسپونسبلیٹی تو خیر کیا ہر ایکی کی ہے مگر اصل وجہ دیز اپریشور جیسے ہوتا نا کہ مجھے اچھے نمبر لانے ہے اچھے نمبر کیوں لانے ہے کہ مجھے اچھے کالج میں داخلہ ملے گا میں بہار نکلوں گا یہ میٹرک کا جو ہے یا انٹرمیڈیٹ کا جو میں نے امتحان دی ہے that's not sufficient آگا خان لے رہا ہے اور بھی کئی لے رہے ہیں تو وہ آپ کی دیویجنز میں نہیں دیوڑی اس میں وہ سیکنڈ دیویجن بھی کہنا پیر اور وہ پاس ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں تو ایک تو یہ بہت بڑا بچوں کو جیسے کسی نے پہلے آپ میں سے کہا تھا کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ یہ جو امیڈیٹ آپ کے اوپر پرشن ہے زیادہ زیادہ نمبر لاکھے تو بہت اچھے سے داخل اس کو کل کرنا اور اس کو توڑنے کے لیے ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ اچھے کالجز یا آپ کو جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جہاں سے نکل کے آپ کچھ بن سکتے ہیں ان کے اپنے امتحان ہے اس کے لیے آپ کو اس ایریا کا اس سبجک کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو آپ جا سکتے ہیں اور یہ ہمارے ملک میں ہیں یہ بات نہیں کہ سرے سے نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک وہ لگایا کہ اٹھارہ سال کا بچہ انیس کا ہو گیا تو یہاں نہیں جائے گا دنیا بھر میں سینئرز میں نے دیکھا آرٹس تھا جناب نے کہا کہ مجھے تو میڈیسن پتا پسند میرے اپنے بیٹے کے ساتھ جناب ایک چالیس سال کے صاحب جو ڈاکٹر تھے اور آکے ہی سیٹ کہ نہیں مجھے فیشن ڈیزائنگ کا مجھے خیال تھا کہ مجھے یہ اچھا there is no involvement there is no involvement آپ سے بھی ایج میں سوچ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایج کا بہت یہ ہے کہ ایج اٹھنی ہو میں نے کہا آپ سے کہے پریشر آپ جو ہے وہ نہیں لے پاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں آپ کے ساتھ والوں کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں آپ کے والدین کا پریشر میں نے تو ڈاکٹری بنوانا ہے تم نے تو ڈاکٹری بنوانا ہے اب وہ بچارہ آرٹسٹ ہے یا بہت اچھا سپورٹسمن ہے اس کی اپنی کیپیلیٹیز دب جاتی ہے جب اس کو موقع ملا تو آپ کے پاس بندشویں ہیں کہ وہ بیٹ نہیں سکتا آپ تو اوریج ہیں ایک تو یہ ختم کر دیں کوئی اگر جذبے سے آرہا ہے آپ فیس لے لیں زیادہ لے لیں کچھ کر لیں میں کہا موقع تو دیں اسی طریقے سے باہر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سرٹن مارکس نہیں آئے تو آپ اس کالیج میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے نا بٹیو کن ریپیٹ 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 آپ دوبارہ کر لیں ارز کر دوں کہ آپ اگر کوئی امتحان میں شامل ہونا چاہ رہا ہے یا پڑھنا چاہ رہا ہے پہلے بیس سال تھا ایک رکاوٹ کا اب وہ ختم کر دیا گیا ہے کسی عمر میں بھی آئے وہ اگر پرائیوٹ سیکٹر میں آ کر پرائیوٹ اسٹوئنٹ کیسے سے انڈور ہونا چاہتا ہے ایٹس اوپن ٹوار آج آپ سے پتا چل رہا ہے مگر اس کو ہم سکر ایڈ آٹ کریں تو اس کو ہدا دیا گیا ہے پرائیوٹ اسکول کے لیے اور دوسری بات یہ ہے بچوں کو بھی کہیں گے کہ ایٹس اوٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ میرے اپنے اور ہمیں اتنا زیادہ احساس دلایا جاتا تھا کہ تم سکول کو رپیزنٹ کر رہے ہو اگر وہاں پکڑے گئے تو کیا ہوگا بے عزتی ہو جائے گی بے عزتی ہوگی اسکول کیا کونسی چیز ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یا والدین کا نام آئے گا یا اخبار میں آئے گا اب آپ دیکھیں نا میں اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ بجلی کی چوری پہ آپ کا نام آئے گا صحیح ایک منٹل گیم ہی ہے نا سیکھلوجکل ہی آپ نے پلے کیا کہ جی ہوگا تو بچے بھی دیکھیں گے تو یہ اتنی خراب بات آپ کے لیے بھی ہے کہ میں اگر امتحان پاس کر لیتی ہوں اور اے والد آ جاتی ہوں مجھے داخلہ کسی کالج میں نہیں جب میرا انٹرویو ہوگا تو وہ ساری بات کھل جائے گی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کھلی جائے گی ایک چیز کہنا چاہیتی کہ چیٹنگ جو ہے وہ رویہ کا نام ہے یہ آپ کے رویہ ہوتے ہیں جو آپ سٹارٹنگ آف دے لائیف سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں it's not like کہ آپ پانچویں کلاس میں چیٹنگ نہیں کرتے یہاں ہوتا پانچویں میں بھی کرتے ہیں آپ چوتھی کلاس میں بھی چیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک رویہ ہے یہ آپ کو مل رہے کہیں سے آپ اس چیز کو روکیں میں کانسلنگ اور جو استاد کی طرف جاتی ہوں بار بار وہ اس لیے جاتی ہوں کہ استاد جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ تر ہوتا ہے اور وہ آپ کو وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے جو آپ کے پیرنٹس آپ کو نہیں بتا پاتے ہیں اس کو جو بھی کچھ مل رہے وہ وہیں سے مل رہے اچھا ہما بڑی دیر سے خاموش ہے ہما جتنی ڈسکشن ہوئی اب اس پہ آپ ذرا ہمیں کومنٹ کیجے گا آپ بھی اور سنوبر بھی آفٹر دس بریک لیکن یہ ایک ایسا فنومنا ہے جو اور پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اور لیٹر سٹیجز میں بھی چیٹنگ آپ دیکھتے ہیں کہ سٹودنٹس کرتے ہی ہیں اور آگے تک لیولز پہ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پھر انہیں دھچکہ ضرور ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں انہیں اپنی کتابیں کھول کے پڑھنی پڑ جاتی ہیں ایسا لائیرز میں بھی ہے میں نے دیکھا ہے کہ لائیرز میں بھی لائیرز کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میری فیملی میں کافی لوگ رہے تو وہ ان سے ریلیٹڈ چیزیں میں دیکھتی رہے لائیرز کا تو مسئلہ یہ ہے انسرت کہ جہاں کچھ نہیں جب ختم ہو جاتا ہے سارے پروفیشن تو سب ادھر آ جاتے ہیں کیونکہ صرف بولنا ہوتا ہے اچھا جی اب ہما یہ جو اوورال کلچر ہے چیٹنگ کا آپ بھی ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہے کچھ آپ لوگ انہیں بھی اپنے لیے چیزیں مخصوص کی ہوں گی اس کی بیٹرمنٹ کے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کیے میں ہوں گے کیا کوئی ایسی چیزیں جو آپ سمجھتی ہیں جس پر ڈسکشن ہونا چاہیے یا جس کو عام ہونا چاہیے دیکھیں انسرت اگر ہم تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں کئی مسائل ہیں آج تو ہم جسیز پر بیٹھے ہیں وہ یہ کہ امتحان میں نقل کا رجحان کیوں ہے اس کو کیسے اتنے مسائل میں اگر ہم ایک مسئلے کا بھی حل آج کے سیشن میں ڈھونڈ سکیں تو یہ بڑی بات ہوگی اس لیے کہ پھر وہ بات سے بات نکلے گی اور ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ میڈیا بہت ساری چیزوں پر نظر رکھتا ہے لیکن کیا یہ جو اتنا سیریس مسئلہ ہے اس کو ہم آخری امتحان کی تاریخ کے بعد یاد رکھیں گے یا اگلے امتحان پر پھر ہمارا یہ ایک موضوع ہوگا یہ ہماری لئے ایک خبر ہے یا ہماری لئے ایک مسئلہ ہے ہمیں اس کے لئے کوئی ایک امرجنسی نافذ کرنی ہے یا ہمیں اس پر صرف گفتگو کرنی ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں نانوارا صاحب کے انٹرڈکشن میں آپ نے کیا کہا کہ ہم اجرد شخصیت ہیں لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ جی اگر کیونکہ میٹرک کے بورڈ میں نکل ہو رہی ہے تو ہم صرف چیمن سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے ان سے جتنے سوالات کیے انہوں نے اس کا آپ کو جواب بتایا پیپر میں تبدیلی ہو گئی یہاں پہ یہ سختی ہو گئی ساری چیز ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسے ذہن کو جو موجود ایک سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لئے کیا ہم نے اس کو وہ پورا انفرہ سٹرکچر وہ محول وہ ریسورسز دی ہیں جس سے ہم اس بات پر قابو پا سکے ہیں جو آج ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ لگ رہے ہیں بے کل اور اسی کی دسکرشن کے لئے یہاں پر کیا ہمارے سیشن میں وہ سکول کے ہیڈز بیٹھیں جن سے ہم یہ پوچھ سکیں کہ بھائی آپ نے اس کی اجازت کیسے دی کیا وہ ٹیچرز موجود ہیں کیا وہ اور لوگ کے جو ایک امتحان میں نقل کو روکنے کے لئے کارمت ثابت ہو سکتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے ہم چیزوں کو اوپری سطح پر دیکھ کر اس پہ گفتگو کرتے ہیں کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور اسی لئے ہم اگلے سال تک اس کا حل نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں اگر ہم حقیقتن ان چیزوں کا خاتمہ چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ بات کہ انٹر کے ایگزام میں اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ آجائے پوسٹ گریجویشن لیول پہ آج ہے وہ تو آج ہے لیکن ہمارے ہم بہت فیصد ایک ایسے سٹوڈنٹ کا تناسب بھی ہے جو میٹرک کے بعد اپنی ایڈوکیشن کو کانٹیو نہیں کرتے تو کیا اچھی ایڈوکیشن اچھے ریزلٹ اچھا امتحان ان کا حق نہیں ہے اور اس عمر میں ایک بچے کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لئے یہ جو شورٹکرٹس ہیں یہ کہاں تک اس کو لے کر جائیں گے تو وہاں پر اس کو اگر اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے تو وہاں تک بہتری اند تعلیم اس کا حق ہے اس کو وہ تعلیم دینے کے لئے اس سٹیج میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ہمیں ان ساری چیزوں پر بات کرنا ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہے ہما جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے ساتھ وہ تباہم ہیڈز بھی ہونے چاہیے ظاہر ہے ہمیں ان سے بھی ان کا بھی ایک سٹانس لینا چاہیے اور پھر ہم اگر یہ غور کریں چین کا حصہ ہے اس اگزام کے بعد کیا ہم جس طرح انوازان بات کی کہ کیا ہم پورا سال اس پہ کوئی ایک ویجلنس رکھتے کہ سکول میں کلاسز کیسے ہو رہی ہیں آپ کے ٹیسٹ کیسے کنڈکٹ ہو رہے ہیں آپ کے ہم پورا سسٹم کیا بن رہا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے سر آپ بھی اس پہ ضرور کومنٹ کیجے کہ اگر کوئی نظام بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے ان سب کے اوپر ایک ایک ہیڈ بنایا گیا ہے اگر ساری چیزیں میں نے ہی کرنی ہے یا ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے یا ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے تو باقی لوگوں کی نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ان سب لوگوں کو بجائے اس کے کہ پولیس کے زور پہ یا رینجرز کے زور پہ یا میڈیا کے زور پہ یا آپ کے دہشت میں اگر کوئی رک جاتا ہے تو وہ تو فائدہ نہیں ہے رکے گا کیسے ایکچلی سلوشن کہاں ہے کیونکہ یہ تو ہم نے بہت کر لیا چھاپے بھی مار لیے ڈیفرنٹ پروگرامز میں ڈیفرنٹ جگوں پر چلے گئے ایک دن تالہ لگتا ہے اگلے دن پھر وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف ایڈوکیشن میں نہیں ہے یہ تو ہر چیز میں ہے لیکن کیونکہ ہم ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو کیسے ہم اسے روک سکتے ہیں اگر ہم کوئی بات کریں آپ سارے انٹیلیکچولز یہاں پر موجود ہیں اپنی پیلٹ کے ہمانے بڑی اچھی بات کی کہ اوورال ایک میکنیزم کو ریویمپ کرنے کی گاربنرائز کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو ہی اشارتاً آپ بھی ابھی ہم جب بات کر رہے تھے درمیان میں تو آپ نے بھی یہی کہا تھا تو اب جیسے میں آپ کو بتا ہوں بیٹھیں ہیں ماہر قانون بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن یہ تو نومنکلیچر ہے اور ہم نے اسے بنایا سمجھا برتا ہوا ہے بورڈ آف سیکنڈری ایگزامنیشن کتنا فرق ہے آپ بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن ہی یہ کاؤنٹیز وغیرہ میں جہاں ہائرنگ فائرنگ ہے پورا نظام اگر آپ دے دیں یہ کہہ دیں کہ جی پڑھائی کی پہلے دن سے لے کے اور امتحان کے آخری دن تک ذمہ داری ہے تب تو ہوگا بالکل صحیح جسے آپ کے ہائرنگ فائرنگ ایتھارٹی کئی اور ہے چاہے پرائیویٹ ہو یا پربک سیکٹر انسٹیٹویشن ہو اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ ہم ایک چیز لکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک سے سینٹر نہیں چلایا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے علاوہ اس کے کاغذ وہاں بھیج دیں تو یہ سارا جب آپ دیں ذمہ داری اور نہ ہو تو پھر پوچھیں ورنہ مسئلہ وہی ہے اور پھر میں جو کہا میں نے بھی ارس کیا تھا ہمارے اسے سیکنڈ کیا کہ ایڈوکیشن ایمرجنسی کے ضرورت ہے آپ ایڈوکیشن ایمرجنسی کو ماہر قانون بیٹھے ہیں اس کی بنت لے آئیں کہ کیسے اور تیہ کریں کہ ہمیں فلان تاریخ سے فلان تاریخ تک کوئی کام نہیں کرنا ہے یہ کام کرنا ہے ابھی ایک چیز اور جلدی سے ارس کر کے اپنے بات کو مکمل کریں لیکن یہ جلدی ایسا ملکن ہوتا ہے نظر ہی نہیں آرہا ہے اس لیے نظر آرہا ہے مجھے کہ ایک تو اب آپ نے ذمہ داری دے دی ہے پرامنسیس کو اور یہ کر بھی رہے ہیں انوار صاحب جو قانون بنا رہے ہیں وہ خود تو کچھ قانون جانتے نہیں ہیں تو وہ کیسے قانون بنائیں گے اچھا ایک کالر بھی ہے اس کے بعد اگر کنٹینیو کر لیں کیونکہ بڑی دیر سے احسن صاحب بیٹھ کریں اس کو آپ کنٹینیو کیجئے گا اسلام علیکم احسن صاحب جی والیکم سلام اور آنے والے محضیز میمانوں اور خصوصاً انوار صاحب کو بہت بہت سلام پہلے تو میں تھوڑا سیشہ کہوں گا کہ انوار صاحب نے ہمارے تعلیمی نظام میں نقل آبی تبدیلیاں کی ہیں یہ نہ صرف ایک ماہر تعلیم ہے بلکہ ماشاء اللہ تعالی بھی ہیں میں یہ ارد کروں گا کہ دیکھیں سب کی ذمہ داری تو ہے چاہ ہم والدین اپنے بچوں کے لیے سسٹم کا بے طریق ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے سب سے بڑی مجھے ذمہ داری والدین کی ہے یہ نقل ایک ناثور ہے کیا سبب ہے کہ آج وہ شخصیات پیدا نہیں ہو رہی آج جس کرپشن کی افتدہ نقل سے ہو رہی ہے یہی طالبین جب جاب کریں گے ملازمت کریں گے تو جو اگر کرپشن کا مینڈ سیٹ بنا ہوگا وہ وہاں بھی وہی گل کھلائے گا یہ یہی بسکشن کی جا رہی ہے بلکہ کہ وہ والدین بچوں کو بتائیں کہ دیکھیں جتنی عظیب شخصیات پیدا ہوئی ہیں اور موجودہ دور میں بھی جو بسنس میں آئی ٹی میں ڈاکٹر انجنیئر میں مثال نہیں دیتے کہ بتائیں خاندان میں یا ملک میں جو نامور لوگ ہیں کوئی ایک بتا دیں نقل سے بناو اور جو نقل سے بنے ان کا کیا حشر ہوا یہ بھی ان کو بتا دیں تاکہ بچہ خود اس چیز کو سمجھے لیکن پروپیسر انوازدری صاحب نے بلکل صحیح فرمایا کہ ریالٹی بیسیس پر سب سے اہم چیز ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے تعلیم کی بہتری اور سوے والدین بہت سیریس ہو جائے کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ بچہ بیمار ہو اسے طرح کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ بچہ تعلیم میں پیچھے رہا جائے ہر کوئی خوش خوش خوف کریں بہترین بھی ایک سمجھ آئی بھاری 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 بیٹھا بچہ بناو ہے نقل سے بناو وہ بچہ ڈاکٹر بنائوا ہے نقل سے بناو وہ تیچر ہیں لائر ہے ہر فیلڈ میں ہے لیکن وہ ایکسل نہیں کر سکتے وہ ایکسل بھی کر رہے ہیں آپ کے معاشرے میں جب ہی تو خرابیاں ہیں وہ ایکسل کر رہے ہیں مگر بانڈا ان کا کبھی تو پھوٹتا ہی ہے جب وہ پھوٹے گا تب آپ نہیں ہوں گے اشارہ انہوں نے ایک اچھا کیا ہے کہ ایکسل کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایکسل کرنے کا اپنا ایک راستہ اور پیمانہ دونوں بنا لیا بلکل بنایا ہے آپ دیکھیں ان کو سپورٹ ہے میرا ایک بیٹا انجینئر ہو گیا دوسرے کو میں ڈاکٹر بنا چاہتا ہوں یا بیٹی کو اب وہ کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے بالا ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں رشتہ نہیں ہے لیکن نہیں جب یہ کہہ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے یہاں پھانسہ ہے آپ ہی یہاں سے مجھے نکالیں ڈیل ہوتی ہے اپنی باتی ابھی ایک کالر نے ایک نام لیا تھا میں نام لے کر انہوں نے کہا تھا ہما بیٹھی ہیں ہما ایس دی ویٹنس اس ان خاتون نے پرنسپل نے اپنے سینٹر میں لیاقت آباد کا سینٹر تھا لیاقت آباد گورمنٹ گرڈز ہائر سیکنڈری سکول وہ جب ایک اشارہ جو کر رہے تھے وہ آ کر کھڑی ہو گئی تھی گیٹ کے اوپر چڑھ کر اور کہا تھا گولی مارو مجھ پر سے گزرو گے تو اندر جاؤ گے نقل کا ماہ اس وقت ماہور بہت خراب تھا اس نے ایک وہ اشارہ یہ کر رہی تھی اتفاق سے آج اس دنیا میں وہ نہیں ہے وہ میری بیوی تھی اور یہ بات انہوں نے نام لے کے ابھی کہیے تو مجھے خیال آیا اس وقت آئی رہے میری آنکھیں ہیں تو یہ ہم خراج دے رہے ہیں آج جو نہیں ہے اس دنیا میں اس کو ہم کہہ رہے ہیں نا میں نہیں کہہ رہا دوسرے کہہ رہے ہیں جو وہاں کے ساتھ تو یہ ہے وہ چیز برائی جس طرح گھومکی آتی اسی طرح چھائی بھی گھومکی آتی یقینا نہیں لیکن یہ وہاں کے ایسی ایگزامپلز اور ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں ہمارے پاس بلکل صحیح الحمدللہ ہیں لیکن کام ہیں بلکل کام ہیں میں اصل میں تھوڑا سا آپ کو ہٹکے کہ یہ جو آپ کہہ رہو نا کہ بھئی میٹرک سے آپ چاہ رہے ہیں انٹر سے آپ شروع کریں آپ سسٹم آف ایڈیکیشن اسیسمنٹ چینج کریں اسیسمنٹ چھوڑ ناٹ بی بیس کے ایک امتحان ہو رہا ہے یا دو ٹرمز کا ہو رہا ہے اوورال ہوگا 30% آپ کا وہاں اسیسمنٹ آپ چینج کریں بچوں کو یہ احساس ہو کہ روز میرا جو کام ہے وہ روز دیکھا جا رہا ہے اور ہر روز میرے لیے اہم ہے ہر روز ٹیچرز کے لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کب ہمارا امتحان لیا جاتا تھا یہ نائنھتھ میٹرک میں آنکھیں نہیں کھلیں گی یہ بچپن سے ہوگی آپ نے بتایا نہیں ہو ٹیسٹ لے لیا میں کیوں بتا ہوں ایسے پرنسپل میرے پاس چلیں آپ بڑی دیر سے شہنا چاہیے ہیں میں ریولوشن لانے کی کوشش کر رہی ہوں میری کوشش ہے کہ میں ریولوشن لے کر آؤں جہاں تک میرے سب چکا میرے سب چکا میرا جو ڈومین ہے وہ میں اسی لیول پر بات کروں گی ایک تو میٹرک سسٹم کے اندر یہ جو آپ نے تھیورمز کا چکر رکھا ہے یہ آپ بھٹا دے کیونکہ چیٹنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن ہمارے میٹرک سسٹم کے اندر میٹرک سسٹم میں بھی چیٹنگ ہوتی ہے آپ کے جی فلاں فلاں تھیورمز ہیں یہ ہی آئیں گے وہ اس کی پرشیاں منا لیتے ہیں تو بلکل ہی آپ کا پیپر ہٹکے ہونا چاہیے جو تھیورمز کی امپلیمنٹیشن ہے جیسے او لیول یا کیمک سسٹم میں ہوتی ہے جیسے ایسی آپ کریں تو نئے سرے سے بک ڈیزائن ہو نہ صرف maths کے اندر اور دوسرے سبجک کے اندر پیپر بلکل uncertain ہو کہیں سے بھی کچھ بھی آجائے اور آپ نے اتنا long long نہیں لکھنا بلکل precise way میں آپ نے answer دے کہ آپ کے دماغ میں وہ کیا چل رہے ہیں جو او لیول پیٹرن ہے آپ دیکھو نا او لیول پیٹرن مگر یہ کہ آپ شروع سے اس بچے کو سیار کریں گے اسی چوتھی جماعت میں نے لنس into breath اب میں خود میں سے بہت کم زور ہوں میں نے کہا اچھا اور میری تیچر نے اور پیرمیٹر آپ اٹ کر لو میں نے کہا مگر مطلب کیا ہو رہا ہے تو بچے کو ایسے ہی ہوتا ہے میں نے کہا اچھا تو پیرمیٹر اور ایریا میں فارق کیا ہے یقین کیجئے اب آپ کہیں کہ مجھے ڈبٹے کی بیل لینی ہے بچے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے یہ تی کا ایریا مجھے کیوں معلوم کر رہا ہے کیا مصیبت ہے یہ میرے لئے صحیح اب ہم آرے یہاں دیکھیں منی ہے بینکنگ ہے آپ بچے کو پیسے دے کے آپ ایک پروجیکٹ وائز کیجئے میں چیزیں بیٹ رہی ہوں دیکھو تم کو میں بے ایمانی سے تم سے زیادہ پیسے لے لوں گی تو تم مجھ سے پوچھو یہ پینسل کتنے کی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ ہوتا سوال جواب دونوں لگ گیا ایک بریک یہاں پر آگیا ہے بریک کے بعد ہماری وکیل صاحبہ بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے ان کی بات سنیں گے سیو آفٹر جس موسیقی 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 بعد میری موسیقی موسیقی ہمیںnder موسیقی موسیقی اور دوسری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں ہماری پرابلم ہماری اندر سے شروع ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا آپ ان کو بلیم نہیں کریں کہ پیرنٹس جو ہے وہ دیکھیں پیرنٹس بیچارے نہیں جانتے جس ایج کی جس ایرہ کی آپ بات کر رہی ہیں اس کے جو ابھی جو گزرا ہے اس میں بھی اتنے قابل پیرنٹس کوئی نہیں تھے کہ جو آپ کو بتاتے کہ او لیولز میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو استاد بتاتا ہے یہ آپ کو محول بتاتا ہے یہ آپ کے وہ ٹیچرز بتاتے ہیں جو آپ کو ٹیوشن دیتے ہیں لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے مجھے یاد آ گیا میرے ساتھ 12 سٹانڈرڈ میں میری ایک کلاس فیلو تھی جس کا ہم لوگ بہت مزاق اس لئے ہوڑاتے تھے وہ تھی بہت سمارٹ ہر طریقے سے اپیرنٹلی مگر اس کا دماغ نہیں چلتا تھا اور وہ ہر وار پر کہتی تھی کہ میرے اببو کے پاس تو بہت پیسے ہیں تو مجھے کوئی پر بہت پیسے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ دفر سٹوڈنٹ بہت دفر تھی لیکن اس کا میڈیکل یونیورسٹی میں ایک نامی گرامی یونیورسٹی میں وہ سیلو فائننس میرے خال میں ایک طریقہ ہوتا ہے تو سیلو فائننس کے اس کا ایڈمشن ہو گیا تھا ایڈونٹ نو کہ وہ آج ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے لیکن جب وہ پڑھائی کرنے جاتی تھی جب وہ میڈیکل کی پڑھائی کرنے جاتی تھی تب مجھے پتا تھا کہ یہ میڈیسن پڑھ رہی ہے اور میں کانوں کا ہاتھ لگاتی تھی کہ یہ اتنی ڈفر ہے اور یہ کیسی آپ بار بار لفت کریوڈ ڈفر so sorry I want to refer ایک چیز کچھ بچوں میں یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے she could have been dyslexic اس کو بچوں کو ڈٹا رہا ہے میں یاد رکھنے کے حوالے سے نہیں کہہ رہی میں ڈفر اس حوالے سے کہہ رہی ہوں comprehension کہ آپ گفتگو کرنے کا بھی ایک طریقہ اور بہت سو چیزوں کو کیری کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ ہر بات میں اپنے ایج کی لڑکیوں کو یا لڑکوں کو نہیں کہہ رہی کہ میرے اببو کے پاس تو بہت پیسے ہیں تو میرے پاس پینک چیزیں بہت ساری ہیں تو میرے اببو کے پاس تو بہت پیسے ہیں تو میرا ایڈمیشن تو کئی بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے میں ڈفر کیری ہے وہ اصل میں اببا اور ماں کی کہانی ہے یہ کامپلیکس ہے میں لکھنے یا پڑھنے پہ نہیں کہہ رہی ویسے بھی دلچسپی نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کی بائنٹ ایسی ہو کہ اگر کسی اور طرح دھیان اس کو دلواتے ہیں بچے کو تو اس کو دلواتے ہیں تو اس کو بہت آرٹس یہ میں پیرنٹس پہ کہنا چاہ رہی ہوں یہ بات کہ جیسے لوگ اس طرح براؤٹ اپ کرتے ہیں یہ بھی کچھ پیسے سے جو مرضی خرید لو دگری میں خرید لو اور یہ نوشن ابھی بھی ہے کہ بچوں کو بہت اس چیز کا احساس ہے کہ اگر کچھ زیادہ مسئلہ ہو گیا تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں آپ یہ دیکھیں نا میرے بچے اگر کوئی اُلٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں تو کہتے ہیں امی دیکھ لیں گی یہ کیا ہے ہمارے جو بچے کچھ یہ کہتے ہیں آپ بتائیں امی دیکھ لیں گی روڈ پہ بغیر لائسنس کے بغیر لائسنس کے نکل گئے کیونکہ اے بریک آ گیا ہے دوبارہ see you ویلکم بیک اور ہم نے ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اسٹف پوٹیٹوز بھی انجوائی کیے اچھے ہیں بہت اچھے ہیں مزے بہت اچھے ہیں اس پر تو اتفاق رائے ہیں کہ بہت اچھے ہیں اور بہت ہم نے اسے انجوائی کیا آپ بھی انجوائی کیجئے ریسپی بہت سادہ سی ہے اور باقی وہ آپ کو بتا بھی دیں گی جب میں خوش دیر باد ان کے پاس جاتی ہوں کہ کہاں سے آپ پہ ریسپی اگر میں سو گئی تو مل سکتی ہے ٹوپک کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں انوار صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں میں بہت ہی مختصر انداز میں دو باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ اور انشارتاً ابھی آپ نے کہا بھی تھا کہ کلی کے ہر نکڑ پر ایک اسکول کھلا ہوا ہے اب اسکول کے زیادہ کھلنے پر کسیوں کا اعتراض نہیں ہے لیکن اسکول کے کھلنے کا معاملہ ہونا چاہیے اسکول نمہ کے کھلنے پر نہیں ہے صحیح مونٹی سری اسکول ہے مونٹی سری کی سپیلنگ غلط ہے بالکل صحیح تو اس طرح کی اگر اسکول کھلے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ صدر ہے لیاری ہے یا نازیومباد ہے لیاقت آباد ہے یہاں یوں پلازہ بن رہے ہیں اوپر چلے جا رہے ہیں پچیس پچیس بیس بیس منزلہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ ان پچیس منزلوں میں ہر فلیٹ میں نہیں رہیں گے رہیں گے رہیں گے تو پڑھیں گے کہاں کہیں ایمیلیٹی پلاؤٹ نہیں ہے اسکول کے لیے ختم ہو چکے تو اب کیا ہے اب چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اسکول بن رہے ہیں اور اسکول نمہ بن رہے ہیں اسکول نہیں بن رہے ہیں تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے شاید یہ نرسری ہوں کوپی کلچر کو پرموٹ کرنے کی شاید میں استثناء اپنی جگہ ہے آخری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو سامنے رکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پھر پہنچیں گے کہ خدا کیلئے ایڈوکیشن ایمرجنسی کا کوئی ڈول ڈالا جائے کہیں اسے تشروعات کی جائے اور اس میں سارے لوگ اس میں سرکاری لوگ نہ ہوں سارے لوگ شامل ہوں جو استے کھول ڈرس ہیں ان کو اختیار ہو کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے اور کب اور یہ ناممکن نہیں ہے اور ہمیں اگر ایک بات آپ جیسی خاتون سامنے بیٹھی ہیں ہم اگر عشقی صاحب کا ایک شیر یاد رکھیں تو وہ کافی ہے علیہ السشقی کا کہ حرف کی طاقت بے پایا ہے حرف کہیں امکان بہت حرف کی طاقت بے پایا ہے حرف کہیں امکان بہت حرف کو زندہ کرنا سیکھو پھر چاہے تقدیر لکھو کیا بات ہے کیا بات ہے بہری بہری نائس جی بہم کیا کہوں سوال اس کے کہ ایک تو یہ کہ let's end with the positive کہ ہو سکتا ہے جیسے آپ یہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے تین ڈیفرنٹ لیولز ہیں آپ کا pre ہے primary ہے middle ہے ان سب میں کوئی ایک system ہونا چاہیئے جس کا follow up ہو آپ سامنے جیسے آپ maths کے اندر 9th & 10th کے لئے بہت پریشان ہیں وہ 9th & 10th تک جب تک پہنچے گا وہ اتنی اس کو عادت ہو چکی ہوگی نہ سمجھنے کی کہ وہ آپ کی کتاب کو نہیں سمجھے گا تو آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے کہ یہ جو کچھی پہلی سے شروع ہوگا اس کی لنکیج ہے لائن ہے کڑی ہے جو 10th میں جا کے ختم ہوگی میں تو بڑے دین آباد سن رہا ہوں کچھی پہلی بڑے دین آباد سن رہا ہوں بڑے دین آباد سن رہا ہوں بڑے دین آباد سن رہا ہوں پری پرائمی جو بھی ہے بلہ آج کل تو بچہ ہوتا ہے تو فوراں ہی سکول بھی دیتے ہیں نام لکھواتے ہیں جیسے کہتے ہیں میٹس میں جیسے میں نے کہا کہ کونسپٹ زیرو نہیں ہے اس کو نہیں پتا تو وہ آگے کیا کرے گا پلیس ویلیو نہیں پتا تو پلیز آپ اپنی کتاب کو وہاں لے کر آئیں اور انشاءاللہ میں کہتے ہوں جذبہ دل اگر تو چاہے ہر چیز مقابل آجائے منزل کے لئے دوگام چلو اور سامنے منزل آجائے وقت بلکل ختم ہو گیا ہے جیسے انواز صاحب نے کہا کہ ایک ایجوکیشن ایمرجنسی کی ضرورت ہے اور یہ کومنٹ آئے کہ نہیں ہو سکتا ہم نے دہشتگردی کیلئے بھی یہی سوچا تھا آپریشن غزب کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ اگر کمیٹمنٹ ہو ڈیڈیکیشن ہو ہم جب دہشتگردی جیسی لانت سے خاتمے کے لئے دیکھ سکتے ہیں اپنی سوسائیٹی کو تو ایجوکیشن میں بھی جو یہ دہشتگردی ہے اس کا خاتمہ بھی دیکھ سکتے ہیں بشرت یہ کہ یہ ہماری پراریٹی میں شامل ہو جائے ہماری ویشن مکمل طور پر جی سنوبر میرا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ چیز کہتے ہیں کہ یہ ریولوشن کون لائے گا we should think یہ ریولوشن میں لاؤں گی everyone will think like that یہ ریولوشن میں لے کر آنی ہے تو وہ collectively ریولوشن آ جائے گا جی وکیل صاحبہ جلدی سے ہاں بالکل دو منٹ میں میرا کہنا یہ ہے کہ ہم سزاؤں سے زیادہ بلیف کریں کہ ہم ایکچول دے کیا رہے ہیں اور ہمارے پاس دینے کیلئے زیادہ ہونا چاہیے جو ہم لوگوں سے expect کرتے ہیں کہ زیادہ ہمیں ملے اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کام کریں جو آپ کا ڈومین ہے اس میں رہتے ہوئے تو آپ کام کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کوئی positive چیز اپنے ملک کیلئے کرنا چاہتے ہیں تو that'll be fruitful for the country بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہاں پر potatoes ہیں اور اس کے بعد جب یہ سامنے ہو تو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ پانچ منٹ پہلے ہی پروگرام جلدی سے اور اسے ٹیسٹ کریں خیر thank you so very much آپ لوگ سب یہاں موجود رہے آپ کا بھی شکریہ اور ریسپی اگر مس ہو گئی ہے تو تو آج سب کے پیج سے مل جائے گی اور میرا اپنا جو پیج ہے وہاں سے بھی آپ کو ریسپی مل جائے گی اور آپ کچھ اور بھی چیزیں وہاں پر ڈالتی رہیں گی ہمارے لوگوں کے لئے ڈالتی رہوں گی نہیں ڈالتی رہتی گی ڈالتی رہتی گی ڈالتی رہتی گی اللہ حافظ